بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی عمل ایسا بتا دیجئے جو مجھ کو جنت میں لے جائے اور دوزہ کی آگ سے محفوظ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے لیکن جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کے لیے یہ بہت آسان بھی ہے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو زکاة دو رمضان کے روزے رکھو اور خانہِ کعبہ کا حج کرو پھر اس کے بعد فرمایا اے معاذ کیا تمہیں خیر و بلائی کے دروازوں تک نہ پہنچا دوں تو سنو روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو گناہ سے بچاتی ہے اور دوزہ کی آگ سے محفوظ رکھتی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجا دیتا ہے اور اسی طرح رات تو حجد میں مومن کا نماز پڑھنا گناہ کو ختم کر دیتا ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں تحجد گزاروں اور رات میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس پوری آیت کا ترجمہ ہے ان مومنین سالحین کے پہلو رات میں بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف و امید سے پکار دے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان مومنین سالحین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے یہ ان کے عمال کا صلح انام ہے جو وہ کرتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس چیز یعنی دین کا سر اور اس کے ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتا دوں میں نے ارز کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس چیز دین کا سر اسلام ہے اس کے ستون نماز ہے اور اس کوہان کی بلندی جہاد ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ان تمام چیزوں کی جڑ نہ بتا دوں میں نے ارز کیا ہاں اللہ کے نبی ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس کو بند رکھو میں نے ارز کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں ان سب پر مواخضہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مواز تمہاری ماں تمہیں گم کر دے اچھی طرح جان لو یہ ایک محاورہ ہے جو عربی زبان میں اظہار توجب کے لیے بولا جاتا ہے لوگوں کے ان کے موں کے بل یا پیشانی کے بل دوزخ میں گرانے والی اسی زبان کی بری باتیں ہوں گی